اچھا بل مغل گارڈن سے باہر نکل رہے ہیں ہزاروں منزلیں ہوگی ہزاروں کارواں ہوگی یہ سارے ساتھی ہے لگ بگ چھ سال کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل اور کارم سے اب یہاں پہلگام کی بادیوں میں اور پہاڑوں پر ہم اس وقت ہیں آدمی کی عقل کہتی ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر پانی کہاں سے آئے گا لیکن اللہ کی قدرت ہے یہی سے پانی ہو کر سارے وادی میں جاتا ہے اور سارے علاقوں میں پانی پہنچتا ہے ماشاءاللہ دشت دشت ہے دریابیلا چھوڑے ہم نے دشت دشت ہے دریابیلا چھوڑے ہم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ حاضر خدمت ہیں ایک نئی اور بہت ہی منفرید ویڈیو لے کر اس لیے کہ آج ہم کشمیر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ویسے تو کشمیر آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن اس بار کا جو جانا ہے وہ جانا سب سے الگ جانا ہے وہ آنا جانا نہیں ہے وہ صرف آنا جانا نہیں ہے وہ جانا اور آنا جانا ہے اور جا کر بہت کچھ کھانا بھی ہے بہت کچھ دیکھنا بھی ہے دکھانا بھی ہے اور بہت کچھ کریں جون جون ہم آگے بڑھتے جائیں گے ساتھی ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے پانچ سے چھ گاڑیاں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ساتھی تقریباً 23 سے 25 تک ہوں گے اور فی الحال تو ابھی چاری ساتھی ہیں ہم ایک سیٹھ کھالی ہے ابھی تو ادھمپور سے ہمارے ایک ساتھی ہیں رزوان بھائی جو لاٹی کرینے والے ہیں ابھی وہ چنینی ٹنل کے پاس ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر انشاءاللہ ہم ان کو بھی پک کر لیں گے جہاں جہاں جائیں گے اور جو جو خاص خاص جگہ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے ماشاءاللہ ہمارے رزوان بھائی یہ پہنچ چکے ہیں ناشری ٹنل کے پاس قریباً دوہزار سولہ میں ہماری کلاس جو ہے جمہ مرکز المعرف میں عربی ششم کی کلاس تھی یعنی آخری سال تھا وہ دوہزار سولہ کا دوہزار گیارہ سے ویسے ہم ساتھ تھے تو دوہزار سولہ میں ہم دارلوم دیوبند ایگزام دینے کے لیے گئے تھے ایگزام دینے کے لیے جانے سے پہلے ہم نے پلان بنایا تھا گھومنے گا تو جمہو سے ہم سپیشل گاڑی کر کے مانسر گھومنے کے لیے گئے تھے تب نہ کسی کے پاس سکوٹی تھی نہ بائک نہ گاڑی تو سب ایک ہی گاڑی میں گئے تھے اور وہی دن آج تقریباً لوٹ کر ہماری زندگی میں پھر سے آ رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے وہی ساتھی جو دوہزار سولہ میں ہم مانسر گھومنے کے لیے گئے تھے سب کے سب آج پھر سے ایک ساتھ کشمیر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ آج گاڑیاں ہیں یہ بانحال ریلوے سٹیشن کے باہر کا منظر ہے گروپ میں بھی کیا ہے ابھی میں نے ورس اپ کھولا بھی بانو کا الحمدللہ ابھی ہم نے بانحال کا ٹینل کراس کیا ہے اور تھوڑا وقت لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں چونکہ ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے تو ابھی ہم سیدھے اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ ساتھی ہیں ایک گاڑی وہاں سے بھی ہے تو انشاءاللہ ان ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر سیدھے ہم پہلگام کے لیے جائیں گے اور راب کو وہی پر ہم نے سٹے کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو دوسری گاڑی ہے وہ یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ابھی ہم پہلگام پہنچ چکے ہیں اور ہماری گاڑی اور آمیر بھئی یعنی دو گاڑیاں یہاں بھی پہنچ چکی ہیں باقی دو گاڑیاں مزید آنے والی ہیں ہم انہی کا انتظار یہاں پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں الحمدللہ ایک اور گاڑی پہنچ آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شاہ نواز بھئی ہیں رامبند سے لے کر آئے ہیں یہ گاڑی تو الحمدللہ یہ بھی پہنچ چکے ہیں باریک ہمارے شاہاں وہ ہیں وہ ہے وہ ہے وہمارد اسے وہ یہی رات کو ہم نے یہاں پر سٹیک کیا قیام کیا ہے پہل گام میں یہاں سے ہم گوڑے پر لے کی جاتے ہیں سائیڈ سین جو یہاں بیتا ویلی کے اندر ہے یہاں پر ریور میں بھی گوڑا چلتا ہے کم سے کم چھ سات کلومیٹر کا رائیڈ رہتا ہے ایک بندے کا کتنا ہے اس کا پھول ٹور کا رہتا ہے ادھر سولہ سولہ الحمدللہ ابھی صبح کے دس بچ چکے ہیں اور ہم بیتا ویلی میں پہنچ چکے ہیں پہل گام تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے سارے ساتھی ہیں پیچھے ماشاءاللہ فلحال بیتا ویلی کی پارکوں میں پیدل سہر پر نکلے ہوئے ہیں کچھ ساتھی آگے ہیں اور کچھ ایک ساتھ پیچھے چل رہے ہیں یہ پیچھے جو آپ ریور دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں بیچ میں پارک ہے یہ دل کی شکل میں بنی ہوئی ہے لیکن یہاں سے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہم جب آپ کو روڑ کے اوپر لے کر جائیں گے تو وہاں سے آپ صاف دیکھ سکیں گے یہ بلکل دل کی شیپ میں بنی ہوئی ہے یہ یہاں پر بھائی جانے ہمیں بتا رہے ہیں یہاں گومنے کے لیے آپ کو ہم گوڑوں پر لے کر جائیں گے اور اس کا کیا پرائز ہوگا کتنی جگہوں میں اور کس کسی پوائنٹ پر لے کر جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم بیتاب ویلی کے انڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم گوڑوں پر بیٹھیں گے یہ ہمارے سارے ساتھی ہیں الحمدللہ اوپر چڑھ رہے ہیں گوڑوں پر بیٹھنے کے لیے یہ الحمدللہ سارے ساتھی اپنے اپنے گوڑے پر بیٹھ چکے ہیں اور اب چونکہ روانگی ہے تو سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھیں گے تو اب چھے پوائنٹ ہیں جہاں پر یہ ہمیں لے کر جائیں گے وہاں پر الگ لگ ویو ہیں وہ سارے ویو آپ کو دکھائیں گے اور کہیں پر اونچائی ہے کہیں پر نیچائی ہے کہیں چڑھنا ہے کہیں اترنا ہے کہیں ہمار راستے پر چلنا ہے اور کہیں پر پہاڑ ہیں کہیں پر پارکیں ہیں کہیں راستہ بنا ہوا ہے رزوان بھائی منظور بھائی ہاتھ ہلا دیں اب روانگی ہے تو انشاءاللہ بس روانہ ہوتے ہیں دعا پڑھ کے ہمارا گھوڑا سب سے پیچھے رہا گیا تھا تو اب ہم نے گزارش کیے بھائی صاحب سے یہ آگے نکال رہے ہیں ہمیں تاکہ سب کی ویڈیو آسانی سے بن سکے میں سب سے پیچھے رہا گیا تھا کیونکہ ڈھر لگ رہا ہے ایک ہاتھ میں فون ہے اور دوسرے ہاتھ سے چل رہے ہیں لیکن فلحال سپیڈ بڑھا دی ہے بھائی صاحب نے تو انشاءاللہ اب دعا پڑھ کر آرام آرام سے چلیں گے اور یہ دیکھیں سب ہم سے پیچھے ہو چکے ہم سب سے آگے پوری لائن قطار در قطار سب ساتھی پیچھے آ رہے ہیں اپنا اپنا گھوڑا ہے سب کے پاس اور میرے پاس اس وقت الحمدللہ بھراک ہے یہ کونے پیچھے میرے پیچھے مسلم بھائی آپ کے گھوڑے کا نام کیا ہے مسلم بھائی گھوڑے کا نام بتاؤ آیاز بھائی وہ گھوڑے کا نام تو چلیں آپ چلتے ہیں بسم اللہ کر کے حق ہے اللہ تو پہلے ویو پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر سیلفی وغیرہ لیتے ہیں فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں تو یہ کچھ باہر کے گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں باقی سب ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ہم نے یہاں پر رکنا مناسب نہ سمجھا چونکہ باہر کے کچھ حضرات تھے تو شاید یہ ہمارے وضع سے ڈسٹرب ہو جاتے اس لیے مناسب جانا اور ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں انشاءاللہ اگلے ویو پوائنٹ پر ہم روکیں گے اور یہ پیچھے ہمارے تمام ساتھی ہیں جو رفتہ رفتہ دم بدم آگے بڑھ رہے السلام علیکم ساتھیوں اس وقت ہم ما شاءاللہ سے پہلگام کے علاقے میں ہیں بیتاوئلی میں اور ہمارے بہت قدیم ساتھی جو ہمارے ساتھ مرکز المعارف بٹھنی میں خوبصورتی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کیے خوشی قابل عدید ہے الحمدللہ ما شاءاللہ یہ سارے ساتھی ہیں لگ بگ چھ سال کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم سے یہاں پہلگام کی وادیوں میں اور پہاڑوں پر ہم اس وقت ہیں اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہم گوڑوں پر سوا رہے ہیں بے ساکتہ انسان کی زبان سے نعرہ تکبیر اہنے کہنے کو جی کرتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان پہاڑوں پر گور کرتے ہیں اور پھر ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے جن پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِلَا الْجِبَىٰ لِكَيْفَ نُصِبَتْ کیا تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کیسے ہم نے ان کو نصب کیا ہے اللہ نے ان کو میکو کی طرح گاڑا ہے اللہ سلام علیکم رات صاحب علیو سب علیو سب تھوڑا تھوڑا ڈر تو لگ رہا ہے سچ یہ ہی ہے لیکن موت کا ڈر نہیں ہے بس ڈر یہ ہی ہے کہ کہیں گر جائیں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں ہڈیاں ہڈیاں فیکچر ہو جائیں اس چیز سے ڈر لگتا ہے باقی موت تو برہا کہے ہو تو ایک نئے دن آنی ہے ان کے گھوڑے کا نام ہے چیتا اور یہ چیتا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے سب سے آگے بھاگ جاتا ہے بڑی مشکل سے اسے روکتے ہیں پھر سے آگے نکل جاتا ہے تو باقی جو ہیں آہستہ آہستہ سب کے گھوڑے آ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ نیچے سے لے کے اوپر تک پوری لائن ہے گھوڑوں پر بیٹھنے کا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور یہ سب ساتھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بیچے سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا گھوڑا ہے اور اس کے اوپر میں نے انسٹا 360 کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے جس سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ کو ویڈیو کے اخیر میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا انہوں نے ہم سے کتنا وصول کیا ایک بندے کا کتنا ہم نے ادا کیا ہے اور ایک گھوڑے کا کتنا خرچہ انہوں نے ہم سے لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ گھوڑے اب ریور میں پہنچ چکے ہیں اور مجھے وہ شیر یاد آیا اللہ ماں اقبال کا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے یاں روکو یاں گھوڑوں کو اپنے اپنے گھوڑے کو روک لو بس یہ دکھرویا ہے اپنے گھوڑوں کی سیار کر کے ہم اب یہاں سائٹ پر کنارے پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لاش میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھوڑے والوں نے ہم سے کتنا اصول کیا ہے ایک گھوڑے کا کتنا کرایا لگتا ہے کیونکہ کبھی آپ کو بھی آنا پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو آپ دھوکہ کھا جائیں اور جس کی وجہ سے آپ سے زیادہ پیسے لے لیے جائیں میں آپ کو بتا دوں ویڈیو بھی میرے پاس ہے جب میں سٹارٹنگ میں آیا گھاڑی میں نے پارک کی تو اسی وقت ایک یہاں کے صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا ایک بندے کا سولہ سو روپے لگتا ہے گھوڑے پہ لیکن پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے ساتھ مقامی حضرات بھی تھے آمیر بھئی وغیرہ وہ اس چیز سے واقف تھے انہوں نے خود اپنی طریقے سے بات کی اور اخیر میں ایک گھوڑے کا تین سو روپے ہم نے دیا یہ ہماری دو گاڑیاں آگے ہیں سویفٹ اور آلٹو جس میں سویفٹ میں آمیر بھئی ہیں اور آلٹو میں یہ ہمارے مشتاق بھئی ہیں پیچھے ایک گاڑی یہاں ساتھ میں ہیں اور ایک گاڑی آگے نکل گئی ہے ان کو واپس لانا پڑے گا کافی آگے نکل گئی ہے ان کو ہم واپس بلائیں گے شانواز بھئی ہیں ہمارے کہیں بھی نہیں رکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا منظر دکھاؤں گا آپ کو دل کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پورا دل بنا ہوا نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت منظر ہے دل ہی ایار ہے بے بجھا دڑک اٹھتا ہے ورنہ افسردہ فضاؤں میں بلاوا کیسے کیا بات ہے ورنہ افسردہ فضاؤں میں بلاوا کیسے پہل گام میں سیرو تفریح کرنے کے بعد اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ویریناک کے لیے جہاں پر خوبصورت پارکوں کے ساتھ ساتھ اس قدر پانی ہے کی دریائے جھیلم وہی سے نکلتا ہے رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ہم کوکرناک اور ڈکسم کی خوبصورت وادیوں میں آپ کو لے کر جائیں گے جو آپ اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں دیکھ سکیں گے زمانہ ہم کو روڑے گا زمانہ ہم کو روڑے گا نہ جانے ہم کہاں ہوں گے موسیقا